دھنیواز عبدکش مہدیہ آج اس پویتر صدن میں ایک سرنیم اتحاس رچا جا رہا ہے انڈیے کی سرکار جب بنی باننیہ دریندر مہدی جی پردان منتری بنے اس لوگ تنتر کے مندیر میں پرویش کے پہلے انہوں نے اس لوگ تنتر کے مندیر کے سیڑھی پہ ماتھا ٹیک کر یہاں سنکلپ لیا تھا کہ اس پویتر صدن سے سب کے ساتھ نیائے ہوں گا سب کا ساتھ اور سب کا وکاس اس منتر کے ساتھ انڈیے سرکار نے کام کرنا شروع کیا عدیقش مہدیہ اور دیشیت میں کئی بڑے فیصلے اس سرکار کے دوارہ لیے گئے دس پرتیشت آرکشن کو لے کر ایک سو چوویس وے سمیدان سنشودن کے بادھیم سے سامان نورگ کے وہ گریب جو آج بہت پیڑا دائیک جندگی جی رہے ہیں ان کے پڑے لکھے بچوں کو ایک خوشہالی کی جندگی جینے کی راہ اس سمیدان سنشودن بیل کے مادھیم سے آج بننے جا رہی ہے ماننی ہے عدیقش مہدیہ ہم سب سانسد لوگ سماج میں ویچرن کرتے ہیں سبھی ورگ اور سبھی طبقوں کے ساتھ ہمارا ملنا جلنا ہوتا ہے وہ سامان ورگ کے گریب لوگ جب ہم کشیتر میں جاتے تھے تو ہم سے یہ سوال کرتے تھے کہ یہ بتائیے ہمارا قصور کیا ہے نوکریوں کے لیے جب وہ کتار میں کھڑے ہو تو آرکشن کا ویستہ نہ ہونے کے قارن وہ نوکریوں سے ونچیت ہو جاتے تھے اچھ شکشہ سانسدان میں بھی ان گریبوں کے لیے آرکشن کا پرادھان نہ ہونے کے قارن وہ سانسدانوں میں پرویش سے ونچیت رہ جاتے تھے اور فرسٹیشن میں گھر جا کر اپنے پتا سے پوچھتے تھے کہ پتا جی یہ بتائیے کہ ہمارا قصور کیا ہے ہم نے برامن گھر میں جنم لیا ہم نے کشتریہ ونچ میں جنم لیا ویش ونچ میں جن لیا کیا یہ ہمارا قصور ہے ادکش مہدیہ کون ویکتی کہاں پر جنم لیتا ہے یہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن سب ورگ کے ساتھ گریبوں کے ساتھ نیائے اور انصاف ہو یہ سرکار کے ہاتھ میں ہیں اور سرکار نے وہ اہم فیصلہ آج لے کر ہندوستان کے تمام وہ سورن ورگ کے سامان ورگ کے لوگوں کو ایک سندیج دیا ہے کہ یہ سرکار سب کی چنتہ کرتی ہے سب کے ہیتوں کی چنتہ کرتی ہے آرکشن لاغو کرنے کے ساتھ جو پروسے آرکشن لاغو ہیں جس ورگ کے لیے جس کٹیگری کے لیے ان کے حقوں پر کہیں پہ بھی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوئی ادکش مہدیہ پچاس پرتیشت اس آرکشن کے ساتھ دس پرتیشت آرکشن بڑھایا ہمارے مطر ہڈا جی یہاں کہہ رہے تھے یہ ہمارا تھاٹ تھا ہمارا ویچار تھا ہریانہ میں ہم لائے آپ کا تھاٹ ہوں گا ہمارے عرون جیٹلی جی نے آپ کے منیفیسٹوں کو یہاں پڑھ کے دکھا دیا لیکن آپ کی نیت نہیں تھی جذہی آپ لانا چاہتے تو سمیدان سنشودن کے ساتھ یو پی اے سرکار کے سمیے میں بھی یہ بل لائے جا سکتا تھا لیکن تب آپ نے وہ لانے کی کوشش نہیں کی اس سے ساب ثابت ہوتا ہے کہ وہ گریبوں کے لیے کس کے مند میں درد ہے ادکش بودیہ جس نے گریبی کو جیا ہو جس نے گریبی کو بھوگا ہو وہ گریب کے درد کو جانتا ہے ہمارے دیش کے پردھان منتری آج پردھان منتری کے کرسی تک پہنچے ہیں تو انہوں نے گریبی کو جیا ہے گریبی کو بھوگا ہے اور گریب کے اس درد کو اور اس کے پیڑا کو سمجھ کر یہ آج سامان نورگ کے لوگوں کے لیے دس پرتیشت آرکشن جو لائے ہیں اس میں صرف ایک دھرم کے لوگوں کے لیے نہیں ہے وہ سامان ہر دھرم میں آتے ہیں مسلم سماج کے بھی جو سامان ہیں ان کو بھی اس کا لاب ملیں گا ان سماج کے جو سامان ہیں اس کو بھی اس دس پرتیشت آرکشن کا لاب ملیں گا اور سمجھدان سنشودن کے ساتھ یہ جو بل آیا گیا ہے آنے والے سمجھ میں گریبی میں جندگی جینے والے وہ کروڑوں نوجوان جو ڈپریشن میں جندگی جی رہے تھے جو فرسٹریشن میں جی رہے تھے ہماری ان سانسدوں کی آنکھوں نے دیکھا ہے عبدکش مہدیہ جس کے ہاتھ میں گریجویٹ رہتے ہوئے ڈگری ہے وہ پھوٹ پات پر رہٹی لگا کر اپنی جندگی بسر کرتا تھا وہ گریجویٹ تھا لیکن اس کو آر اکشن کا لاب نہ ملنے کے قارن وہ آٹو رکشہ چلاتا تھا وہ بس میں کنڈکٹری کرتا تھا اپنا پیٹ پالنے کے لیے پریوار کو پالنے کے لیے ایسے پڑھے لکھے سامان نورگ کے گریب ورگ کے نوجوانوں کے لیے جو راہ نریندر موڈی جی نے بنائی ہیں آج یہ صدن میں ایک فرنیم اتحاس لکھا جا رہا ہے اور ستپتی جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ فیصلے کرنے کے لیے کلیجہ لگتا ہے ہمت لگتی ہے ہر کوئی یہ کام نہیں کر سکتا اور میں آج پردان منطری جی کے لیے دو لائنیں سناتے ہوئے اپنی بات سماعت کروں گا میں دیپک ہوں میری دشمنی سپ اندھیرے سے ہے میں دیپک ہوں میری دشمنی سپ اندھیرے سے ہے ہوا تو بے وجہ میرے خلاف ہے ہوا تو بے وجہ میرے خلاف ہے ہوا سے کہہ دو خود کو آجما کے دکھائیں ہوا کو کہہ دو خود کو آجما کے دکھائیں بہت دیپک بجھاتی ہے ایک جلا کے دکھائیں بہت بہت دھنے والے